اسلام علیکم ناظرین پروگرام حق سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان عریشہ صغیر ناظرین آج ہمائزت موجود ہیں اس وقت سیاسی سماجی شخصیت حاجی ممتاز صاحب جیو کے پائن بلڈرز کے چیف ایگزیکٹیو ہیں اور دو ہزار اٹھارہ میں نون لی کا ساتھ چھوڑ کر انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کی تھی آئیے ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرنے کی وجہ کیا تھی اور اب تین سال گزر چکے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت میں انہیں کس حد تک یہ مطمئن ہیں اور اس کے علاوہ مری سے ان کا تعلق ہے جونکہ اور مری کے ترقیاتی کام مری کی صحت کا کام تعلیم کا کام سیاہوں کی سیکیورٹی کا مسئلہ اس کس حد تک اس حکومت سے مطمئن ہیں اور کس حد تک جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ نون لی کی حمایت کو چھوڑنا اور پی ٹی آئی کی حمایت کرنا صحیح تھا آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر بباریکم اسلام اچھے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نون لی کی حمایت کو چھوڑنا اور پی ٹی آئی کی حمایت کرنا اس کے پیچے کیا وجہات تھی اس کے لیے مہن مجھا تھی مقامی قیادت مقامی قیادت نے ہمارے ارلکے میں خاص طور پر مری میں وہ ترقیاتی عمل نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا ہماری شاہد کا گورمانی صاحب زریعہ آدم کی پوسٹ تک رہے لیکن ترقیاتی عمل سے دور رہے جس کی بنیادی وجہ سے ہم بسیکلی جو مسلم لی کی تھے شروع سے انہوں نے اس دفعہ پی ٹی آئی کی حمایت کی اچھے سر پی ٹی آئی کی حمایت کرنے کے بعد آپ کس قدر کس حد تک مطمئن ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد جو ہے مری کی صورتحال ہے پہلے کیا آتی اور اب کیا ہے جو ترقیاتی عمل ہے پہلے سے کافی بہتر ہے کیونکہ بنیادی چیز تھی ہماری تعلیمی میار بہت گر گیا تھا مری میں تو اب مقامی کی عادت نے شبہ روز میند سے ایک یونیورسٹی کا قیام کیا یونیورسٹی کے کیپٹرز کا قیام کیا اور روڈ سوارا کی تو تعمیر اور ترقی ہے وہ کی وارٹر سوکلائس کی میں دیئے مقامی کی عادت کافی ایفرٹس کر رہی ہے اچھے سر اگر کنسٹرکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ایم ایلن کی گورنمنٹ میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ عوام سے رابطے میں ہیں اور وہ رابطہ رکھنے کی وجہ سے عوام کے مسائل حل ہو رہے ہیں جی بالکل اچھے سر صحت کی حوالے سے بھی بتائیے گا اور مری میں جو ہے پہلے کیا نظام تھا اب کیا نظام ہے صحت کے حوالے سے ابھی بھی تھوڑا سا عوام ہے کیونکہ جو پہلے ایک دفعہ لانس کیا گیا تھا نوازشریف دور میں ایک دو سو بیٹ کا آسپیٹل لیکن مقابی کے حضرین آپ سامنی سنٹوریم میں ایک آسپیٹل جو پانچ سو بیٹ میں مجید ہوگا اس کی پلاننگ کر رہے ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی پائے تکنیل تک پہنچے گا جی بالکل اچھے سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ مری جو ہے ایک خوبصورت ترین علاقہ ہے اور سیاہوں کی بڑی تعداد وہاں پر آتی ہے مطلب بھومنے آتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ دیکھا جا سکتا ہے کہ سیزن میں جب بہت زیادہ سیاہ آ جاتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ رشت ہو جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس صورتحال کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے اس صورتحال میں آپ زیادہ تر جو رشتی مری سیٹی میں اب وہ کنورٹ ہو گئی ہے بور بن اور بور بن بھی ایک سمال سیٹی بن رہا ہے تو اس میں جو فضلیٹیز میں اثر ہونی چاہیے دیپانی کی اچھی ہوتلنگ کی گسٹوز کی وہ موجود ہے اور وہاں سکوڈی سسٹم بھی اچھا ہے صرف مقامی کی عادت سے بھی ہم نے ریکوست کی ہے اور آقامے بالا سے کہ جو مسائل تھوڑے بہتے ہیں سکوڈی وغیرہ کے فائس اترائے کے اس کو بھی بہتر کیا جائے جی بلکل اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے کرونا کے اگدوی دور بھی گزرا ہے تو اس میں جو ہے کنسٹرکشن کا کام کس حد تک آگے گیا ہے اور کس طرح سے اثر انداز ہوئے آپ کے بلڈنگ کے کام پر اس لئے تمام دور سے اس دور میں کنسٹریٹر کام بہت زیادہ ہوئے جی اچھا سیر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب نون لیگ تو آپ نے اس کی حمایت چھوڑ دی ہے اس کی حمایت چھوڑنے کی کیا وجہ آتی اس کی حمایت چھوڑنے کی بیسیکلی وجہ یہی تھی کہ وہ عوام سے انٹرائی نہیں تھے اور تحقیتی ہمارا رک گیا تھا ہمارا گیس کا منصوبہ دو آزار چار میں مشرف دور میں شروع ہوا تھا اور فیس بن میں وہ سے بور بن مری تک جا رہا تھا لیکن دور نوازلی کے دور میں وہ منصوبہ پہ تک نزدک نہ پہنچ سکا اور آہ تک گیس نہ ملی لیکن مقامی کی عادت نے ابھی جو طریق انصاف کی ہے انہوں نے یہ گیس لینڈ تقریباً مین لینڈ بچا دی ہے اور انسٹیکشن جو لینے وہ بھی کام جا رہی ہے اچھا سر اب کیا صورتحال ہے گیس کی وہاں پر مری میں تو بہت زیادہ ہے لیکن بور بن میں بھی اب شروع ہو رہی ہے سر اس کے باوجود بھی عوام جو ہے ناراض ہے پریشان ہے گیس نہیں آتی ہے تو مری میں کیا گیس ہوتی ہے مری پہ تقریباً آئے تک تو لوڈ شیٹنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے گیس جی ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کا ملتے ہیں مریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور بات کریں گے اچھا حاجی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں تھا کہ نیا ہاؤزنگ سکیم یعنی یہ پچاس لاکھ گروں کا جو ایک ٹارگر تھا وہ تھا تو بتائیے گا کہ یہ کتنے مراحل میں پہنچ چکے ہیں اس کے کتنے مراحل گزر چکے ہیں اور اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں کنسٹرکشن بیلڈرز کو کیا فائدہ ہوگا یہ بڑا ایسا نکدام تھا حضر اعظم پاکستان کا امرارخن کا لیکن اس میں ابھی ابتدائی طور پر کام جاری ہے کافی سیٹس چل رہی ہے اور اسے جو لوگ تقبہ ہے اسے کافی فائدہ پہنچے گا انہیں آسانی کاثت میں مکامی بھی لے گئے بینک لون بھی دے گا وہ کافی فائدہ ہے اور بیلڈرز کو بھی اسے فائدہ ہے کیونکہ تمام بیلڈرز اس مینوال میں اچھا یہ بتائیے گا مانا جاتا ہے کہ کرونا کا دور گزر ہے مہنگائی کا دور گزر ہے لیکن کنسٹرکشن میں جو ہے پہلے جو گھر تھا پچیس لاکھ میں بنایا جاتا تھا اب وہ گھر پچاس لاکھ میں بنا بنتا ہے تو اس پہ آپ کے کام میں کتنا اثر انداز ہوتا ہے یہ چیز کنسٹرکشن کاسٹ تقریباً سو گناہ بڑی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ سیل ان پرچیز کا جو کام ہے وہ رکا نہیں ہے اب مزدور جو مارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کی بھی جو سیلری ہے وہ سو پرسنٹ بڑی ہے جو پہلے مزدور لیتا تھا آٹھ سو اب وہ لے رہا ہے بارہ سو روپے جو پہلے محصر لیتا تھا بارہ سو اور آج کل اتنی شاٹج ہے کہ مزدور لیتا تھا آویلیبل لیتا ہے بلڈرز ہوں کافی دشواری ہو رہی ہے جی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ تاجر بھی بہت زیادہ پریشان ہیں ٹیکس کی وجہ سے اور کنسٹرکشن بلڈرز بھی جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں ٹیکسیس کی وجہ سے اس پر کیا کہیں گے آپ قویٹ کے بعد یہ ٹیکسیس کا جو سنسلہ شروع ہے اس میں تاجر براتی کافی پریشان ہے یہ بلکل مانتے ہیں اور اس میں بلڈرز بھی پریشان ہیں لیکن ہم نے کم بالا اور اپنی قیادر سے کہا ہے کہ وہ آلہ کام تک یہ بات پچھائیں اور اس ٹیکس میں کم از کم بلڈرز اور تاجر کو ریلیش ملنے چاہیے حضرت سر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تین سال تو گزر چکے ہیں دو سال رہ گئے اور اپنی جو ہے آخری سانسے بھی لے رہی ہے تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آئندہ انتہابات میں کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کریں گے یا کسی اور پارٹی کی دیکھیں جو اعدامات کر رہے ہیں جو ترکیاتی عمل جاری ہے اور ایسے جاری رہا تو ہم دوبارہ دوہزار تیس کے بیس سو تیس کے انتخاب میں تحریک انصاف کی حمایت کریں گے ہم آج جاری رکھیں گے کیونکہ جو ترکیاتی عمل آخری دو سال میں ہو رہا ہے اگر یہ مکمل ہو گیا تو تحریک انصاف پھر اکوپت بنانے کے قابل ہو جائے گی جی اچھے سر پنجاب میں جو بلدیاتی انتہابات ہونے ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے بلدیاتی سیٹ اپ نہ ہونے کی وجہ سے کافی دشواری ہے پنجاب میں اور بلدیاتی سیٹ اپ سب سے ریپس کریں کہ بلدیاتی جلد اور جلد انتخابات کرائے جائیں اور ان کا نقاط ان کے بعد ترکیاتی عمل میں مزید تیزی آئے گی اچھے سر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جن جن منشور کے ساتھ آئی تھی تو عمام کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی وعدے وفا نہ ہوئے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے جو الیکشن آئیں گے اس میں پاکستان تحریک انصاف کن منشور کے ساتھ آئے گی میدان میں جو عمام کہہ رہے ہیں کوئی وعدے وفا نہ ہوئے اس میں مین چیز تھی کوئٹ جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوئے تو امید کرتے ہیں کہ اندہ سال جو نیکسٹ انکلٹرنے ہو رہو گا وہ بہت بہتر ہو گا اور اچھا اور علیش ملے گا آبا ہم کو جی بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا میں بہت شکر گزاروں آپ کی اسی کے ساتھ عریشہ بازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی